بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے یہاں تو بہت سنو ہوئی ہے ابھی مسجد سے گھر جا رہے ہیں فجر پڑھنے آئے تھے سکس ففٹین پہ فجر تھی اس کے بعد یہاں مسجد میں تلاوت وغیرہ کی اشراق وغیرہ پڑی نوافل پڑے اب گھر جا رہے ہیں تو یہاں بہت برف پڑی ہے اور بلیک آئیس جمی ہوئی ہے جگہ جگہ اور یہ ہے کہ گاڑییں سلپ کر رہی ہیں جس کی وجہ سے اسکولوں کی بھی چھٹی کر دی ہے اور یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں میں آپ لوگوں کی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے انشاءاللہ یہ ہماری مسجد ہے اس کا مدرسہ ہے اس کے برابر سے میں گزر رہا ہوں اسکول میں آج چھٹی ہے اس وجہ سے اسکول تو بند پڑا ہوا ہے یہ پارکنگ ہے ہماری مسجد کی تمام برف ہی برف ہو رہی ہے یہاں بہت صاف واف کی ہے سائیڈوں میں کرتی ہیں گاڑیاں آکے لیکن ظاہر ہے پوری نہیں کر پاتی ہیں برف باری ہونے سے پہلے نمک کا چھڑکاؤ کر دیا جاتا ہے کہ برف جمع نہیں روڈ پہ سلپ نہ ہو گاڑیاں سلپ نہ ہو یہ ہے کہ لیکن برف تو جمع ہوئی ہے اچھی خاصی یہ ہے کہ ویسے کام تو چل رہا ہے یہاں لیکن چھوٹے بچوں کے لیے اسکول کے حوالے سے یہاں تھوڑا سا دقت ہوتی ہے بچوں کو اسکول کے اندر پہنچنے میں آنے برسیں ایسے تو چلتی ہیں لیکن یہ ہے کہ احتیاطاً اسکول کی چھٹییں کر دی جاتی ہیں پھر ان کو دوسرے ایام میں منیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کورس کو اس طرح کمپلیٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمارے مسجد سے ہمارے گھر جانے والا راستہ ہے اس میں ہم جا رہے ہیں یہ میچل روڈ ہے اس کے اوپر ہے نا ہم میچل روڈ سے گزر رہے ہیں پھر یہ اورچیڈ سٹریٹ ہے اورچیڈ سٹریٹ پہ ٹرن ہو گئے ہیں اورچیڈ سٹریٹ کے بعد ایک اور روڈ آ جائے گا یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں آپ دونوں طرف برف پڑی ہوئی ہے لوگوں نے بہت ساف کی ہے اپنا ناہینی کے فٹ پاتھ ساف کرتے ہیں لوگ اپنے گھروں کے سامنے جو فٹ پاتھ ہوتی اس کو ساف کرنا ہوتا ہے لیکن اتنی زیادہ برف ہے کہ بعض لوگوں نے کر دی ہے بچارے بعض لوگ جو جیسے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں یا گوڑے لوگ رہتے ہیں وہ بچارے کر نہیں پاتے تو وہ ایسی رہے ہیں پھر ماسم کا انتظار کیا جاتا ہے کہ دھوپ نکلیں تو اینا یہ ماسم بڑا ٹھنڈا ہے اس وقت ایٹین ایٹین فارن ہائٹ ہے میرے خواہ سے مائنس میں ہے فورٹین مائنس فورٹین سیلسس ہے دل جہرہ رہا تھا یہ دیکھیں جناب یہ ہم بڑی روڈ سے گزر رہا ہے اپنے گھر جانے کے لیے یہ پارک ایونیو کہلاتی ہے روڈ اب ہم اب ہم ونس ونس سپرون روڈ پر سے گزر رہے ہیں یہاں اینا راستے میں اسکول آئے گا پیچھے ہمارے برف صاف کرنے والی گاڑی بھی آ رہی ہے پتہ نہیں کسی جگہ برف صاف کرنے جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ اسکول ہے باہن ہاتھ پہ اور سیدھے ہاتھ پہ دونوں طرف اسکول ہے اس کے نا اس کا پارک ہے اسکول کا اس پر سے گزر رہے ہیں دھوک نکل آئی ہے صبح آٹھ بچ کے بارہ منٹ ہو رہے ہیں صبح کے یہ ریور کس ڈرائیو ہے اسے ہم کرانس کر رہے ہیں اب یہ کسٹر سٹریٹ پہ آگئے ہیں ہم کسٹر سٹریٹ یہ روڈ ہے اس کا نام کسٹر سٹریٹ ہے کسٹر سٹریٹ پہ آگئے ہیں ہم کسٹر سٹریٹ سے ہم جائیں گے تو ہمارا گھر آ جائے گا یہاں تیسری تیسری گلی میں ہمارا گھر ہے زندگی رما دما ہے لوگ اپنی جوبز وغیرہ پہ جا رہے ہیں اپنے حساب سے یہ جناب ہر سائیڈ ایوینیو آ گیا ہے یہ ہم اپنے گھر پہنچ گئے ہیں ہاں یہ ہمارا گھر آ گیا ہے جناب گاڑی نہیں ہے ایک ہمارے بڑے سابزادے شاید جوب پہ چلے گئے ہیں یہ ہے کہ ہم گھر پہنچ گئے ہیں سądaments merci یہ ہے کچھ نہیں کی Solidar ن مسجد سے گھر پہنچنے میں چار منٹ لگتے ہیں لیکن ہم آہستہ آہستہ آئیں بروباری کی وجہ سے تو چھے منٹ لگیں یہ ہمارا یہ لان ہے اس پہ برف جمع ہوئی ہے موٹی موٹی یہ پڑوسی کو گھر ہے یہ ہمارا گھر ہے بہت احتیاس سے چلنا پڑا ہے بلیک آئیز ہوتی ہے یہ کہ وہ سلپ کرتی ہے یہ دشری جناب یہ ہمارا گھر ہے یہ سامنے ہماری دو گاڑی ہیں کھڑی میں ہیں یہ ہماری گاڑی ہے یہ نا سامنے والوں کا گھر ہے سامنے ساتھی ہیں ہمارے پڑوسی جو کہ پاکستان سے تعلق ہے ٹوپر ٹیکسنگ سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں ابھی انہوں نے مکان خریدا ہے امپورٹ کرتے ہیں سپورٹس گوڈز پاکستان سے اور دوسرا آئیے ان کا گاڑیوں کو شور ہوں گی ہے ماشاءاللہ گاڑی ہیں نا سیل کرتے ہیں یہ دیکھئے جناب کتنی بھرف پڑی ہوئی ہے دھوپ نکل آئیے انشاءاللہ آشتہ آشتہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ دیکھئے جناب میں نے بھی کتنے مفلر گرم ٹوپی جیکٹ اور بہت سے چیزیں پہنی ہوئی ہیں سبڈی سے بچنے کے لیے ٹھیک ہے دوستوں خدا حافظ انشاءاللہ پھر کسی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا خیار لکھئے گا خدا حافظ سلام علیکم موسیقی